السلام علیکم محترم سامین میر سید عبدالواحد بالگرامی الرحمت والرحمان اپنی کتاب نایاب سبعثنا بالشریف میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ لوگ آپ کی نماز کو فاسد کر دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں فرمایا کہ وہ ذات جس کی خاطر میں نماز پڑھتا ہوں مجھ سے زیادہ قریب ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو میرے سامنے سے گزرتے ہیں حق کی جانب توجہ کرنے حضوری قلب متحقق ہو جانے سب سے ہٹ کر اس کی طرف بھاگنے اور اس کی راحم نیاز مندی حقیقتن نماز سے حاصل ہوتی ہے حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ پہچھان میں نہ آتے آپ سے جب اس کے متعلق کچھ کہا جاتا تو فرماتے کہ کیا تم جانتے ہو میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں اے عزیز شریعت میں ایک وضو سے پانچ نمازیں ادا کی جا سکتی ہے لیکن طریقت میں دس بار غسل کے بعد بھی ایک نماز کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے اللہ وکبر اس کی شرط کپڑوں وغیرہ کا پاک ہونا مگر اس کی شرط جان کا پاک ہونا شریعت میں ہاتھ سینہ پر باندھتے ہیں اور یہاں سر پر پاؤ ہوتے ہیں رخصت کرنے والے کی سینہ ماز پڑھو یہ صاحب شریعت علیہ الصلاة والتحیت کا ارشاد ہے یعنی اصل کے ہو جاؤ فرو پر کیا قیام ہے زاہدوں کی نماز رکوح و سجود ہے اور عاشقوں کی نماز درکی و جند ہے قیام قائدہ تقبیر اور نیت یہ سب عین معیت میں محب ہے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اِنَّ السَّلَاطَةَ تَنْحَ عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یعنی نماز کی یہ خاصیت ہے کہ بندہ کو فحش یعنی برے کام سے جو اقلاً مضموم ہیں اور منکر سے یعنی ان کاموں سے جو شرعاً معیوب ہے روک دیتی ہے یعنی نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے روایت ہے کہ ایک انساری جوان ہمیشہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جماعت سے نماز ادا کرتا مگر کوئی ایسی برائی نہ تھی جس میں وہ مبتلاہ نہ ہو لوگوں نے اس کا ماجرہ حضور رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تو فرمایا کہ اس کو اس کی نماز تمام برائیوں سے روک دیں گی چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں انہیں توبہ کی توفیق ہوئی اور وہ تاریک الدنیا صحابہ میں شمار ہوئے صاحبِ تلاوت نے بیان کیا ہے کہ جسم وہ جان قلب وہ روح اور سر و خفا نماز سے ہر ایک کے لیے جدہ گانا نماز ہے جو اسے باز رکھتی ہے چنانچہ جسم کی نماز آدمی کو گناہوں اور ممنوع باتوں سے روکتی ہے نفس کی نماز بری عادتوں اور برے تعلقوں سے مناہ کرتی ہے دل کی نماز وضول باتوں کے ظہور اور گفلت میں پڑے رہنے سے روکتی ہے روح کی نماز ملاحظہِ اغیار سے باز رکھتی ہے سر کی نماز محسوہ اللہ کے طرف التفات سے روک دیتی ہے اور نمازِ خفا سالک کو دوئی کے شہود اور انانیت کے ظہور سے گزار دیتی ہے یعنی اس پر اس کے آثار غالب آ جاتے ہیں اس عالم کا سیم و ذر یعنی مال و دولت صرف وہی ایک ہے اسی کو دیکھو اسی پر نظر لگاؤ اور کسی قیمت پر اسے فروخت نہ کرو یاد رکھو کہ اخلاص میں سب سے بڑھ کر انتشار پیدا کرنے والی چیز نمائش وہ نمود ہے مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور دوسرا آدمی اسے دیکھے یا اس سے ملنے آئے تو شہطان کہتا ہے کہ نماز اچھی طرح پڑھو تاکہ اس دیکھنے والی کی نظر میں پسندیدہ ہو جاؤ چنانچہ اس کے آزامی انکسار اور اطراف میں خشو پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اچھی طرح نماز پڑھنے لگتا ہے ظاہر ہے کہ یہ خلی ہوئی نمائش یعنی غیاء ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نمازی اس آفت کو جانتا اور اس سے پرہیز کرتا ہے اور اپنی نماز جیسا پڑھ رہا تھا پڑھتا رہتا ہے تو اب شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو مطبع اور مقتدع ہے نماز اچھی طرح ادا کر تاکہ لوگ تیری اتباہ وہ پیروی کرے اور تیرے آمال کو حجت بنائے یہ چیز پہلے سے زیادہ دل میں اتر جانے والی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ شخص مبتلا ہو جائے جو پہلی میں نافسہ تھا اور یہ چیز بھی ریا اور اخلاص کو برباد کرنے والی ہے کہ جو شخص اس کی اقتداح وہ پیروی کرے گا سواب پائیں گا مگر خود یہ نمازی اطاب وہ اقاب کا مستحق ہے تیسرا درجہ ان پہلے دونوں درجوں سے بھی زیادہ دقیق یعنی دشوار ہے اور وہ یہ ہے کہ نمازی یہ جانے کہ میرا اخلاص یہی ہے کہ میری نماز تنہائی میں بھی ویسی ہی ہو جیسے سب کے سامنے اور اسے اپنے نفس اور اپنے پرورد غار سے اس کی شرم آتی ہے کہ مخلوق کے سامنے اپنی عادت سے زیادہ خشو کا اظہار کرے لہذا وہ جلوت میں بھی ویسی ہی نماز پڑھتا ہے جیسی خلوت میں چاہتا ہے اور سب کے سامنے بھی ویسے ہی اور یہ بھی دل میں جلد اتر جانے والی ریاہ ہے اس لیے کہ اس نے اپنی نماز تنہائی میں اچھی طرح ادا کی مگر اس خیال سے کہ سب کے سامنے بھی اچھی طرح پڑھے اور ان دونوں نمازوں میں کوئی فرق نہ رہے لہذا خلوت وہ جلوت میں اس کی توجہ مخلوق کی جانب رہی گویا یہ شخص ہر وقت خلوت وہ جلوت میں خلق کے ساتھ مشغول رہا اور یہ بھی شیطان کے چھپے ہوئے مقروں میں سے ایک مقر ہے تو اپنی پرستش کا چہرہ حق سے مت فیر سب کو چھوڑ کر اسی میں مشغول رہ یہا تک کہ دنیا والے تجھے نیچ ولائش جانے جب تیری بندگی کا التفات خدا کی طرف اور تجھے جبریل بھی نہ دیکھے تو یہ بھی رواہ ہے چوتھا درجہ کہ ان سے بھی زیادہ دقیق تر اور پوشیدہ تر ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ تو اللہ کی عظمت جلال کی بارگاہ میں داخل ہو چکا اس کے روح بروح خڑا ہے ذرا شرم کر کہ اللہ تعالی تیری دل کو دیکھ رہا ہے اور تو اس سے غافل ہے اور اس خیال کہ آتے ہی وہ اپنے دل میں خشو و خضو اور آزا میں خشو و خضو پیدا کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو این اخلاص ہے حالانکہ وہ نیرہ شیطان کا تھوکہ اور فریب ہے اس لیے کہ اس کا خشو اگر جلال الہی کے باعث ہوتا تو لا محالہ یہ خطرہ اسے تنہائی میں بھی لازم رہتا اور اس کے دل کا خشو و خضو اور حضور کسی اور کی موجودگی میں وقت نمائع نہ ہوتا وہ پارسا جن کی پارسائی کا رخ مخلوق کی جانب ہوتا ہے وہ در حقیقت قبلہ کی طرف پیٹ کر کی نماز پڑھتے ہے ایک مرتبہ ایک فنچور حضرت بایزید بستامی الرحمت ورحمان کی خدمت میں حاضر آیا اور اس حرکت سے توبہ کی حضرت خواجہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تُو نے کتنے مردوں کا کفن چھوڑا ہوگا جواب دیا کہ ایک ہزار مردوں کا دریافت فرمایا کہ ان میں ایسے کتنے تھے جن کا مو قبلہ کی طرف تھا جواب دیا کہ صرف دو کا باقی لوگوں کا مو میں نے قبلہ سے فرا ہوا پایا اللہ اکبر کبیرہ دیکھ رہے ہے کس طرح نماز میں غیاء قاری شیطان انسان کو بھارتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بار بہن دعا ہے کہ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دعا فرا میں